سلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم و اسلام سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ شکر ہے اچھا یہ آپ نے اس سے پہلے یاد ہے کیا پڑا تھا یہ کسی کو یاد ہو تو روائز کرے سر وہ اس پارے میں تھا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسانات کیے تھے پھر انہوں نے گائے کے ساتھ شرک معبود بنا لیا تھا اور شرک کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ سارے واقعات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ان کو نمازا اور انہوں نے پیردائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکری کی اور شرک کیا تو یہ آپ نے پڑایا کہ ان کے سوال ہی بنتا ہے کہ ایک قسرت سوال یعنی کہ وہ شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے اللہ کے حکم کے سامنے سوال جو آپ بہت زیادہ کیا کرتے تھے یہ کیا ہے اور اس طرح ہمارے حالات ہیں کہ ہم اس طرح سکود کے بارے میں لے لیں سکود کے بارے میں ہم دسکوشن کر رہے ہیں کہ یہ حرام بھی ہے کہ حلال ہے اگر حلال ہے تو کتنا حلال ہے کم زیادہ حلال ہے زیادہ لیں تو تب حلال ہو جاتا ہے کم لے تب اس طرح کی باتیں تو یہ آپ نے سارا جو ہے نا اس کے در پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کو زیادہ کرنے کا ارادہ ان کا کوئی نہیں تھا مگر مجبور ان کو زیادہ کرنا پڑا فضاوہ ہوا ماں گادو یا بالون اور بعض مفسرین نے لکھایا یہ گوھر سے دیکھ لیں آپ یہ جو کرسر ہے یہ لفظ فضاوہ ہوا انہوں نے اس گائے کو زیادہ کیا اور وہ اس کو کرنے والے نہیں تھے آپ یہاں کیا لکھا ہوئے یہ کیا لفظ ہے جہاں کرسر ہے کونسا لفظ ہے یہ پڑے انشاءاللہ وہ مفسرین کہتے ہیں کہ انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے تب جا کے انہوں نے زیبا کیا ہے یعنی یہ انشاءاللہ کی برکت ہے یہ بھی اللہ کی نام کی برکت ہے کہ انہوں نے چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا تھا لہذا انہوں نے ان کے انشاءاللہ کہہ دی کہ ویسے اللہ نے ان کو یہ گائے زیبا کروا دی بارا ٹھیک ہے جی اب اگلا سبق یہ ہے سیونٹی ٹوزہ شروع ہوتا ہے اللہ وعدہ اللہ شکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ آدمی کو آپ نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر لڑائی کرنا شروع کر دی کہ کیسے قتل ہوا کیسے قتل ہوا کون قتل کرنے والا ہے اور عام طور پر روایات بھی آتا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد پاپس میں جو قاتل ہے وہی ہی لگا ہوا تھا کہ اس کا کسی اور کے اوپر الزام لگا دیا جائے تو نیازہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تمچھ پا رہے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نکالنے والا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وعدہ اللہ شریف ہر چیز کو نکالنے والا جو آدمی چھپانے والا ہے جس چیز کو آدمی چھپاتا ہے لوگوں کی نظروں سے بچتا ہے کہ یہ کوئی دیکھنے والا نہیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ رماتا ہے فرمایا اگر کوئی دو ہے تو دو ہے تین ہے دو چوتھا اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو اللہ تعالیٰ حاج جی سے واقف ہے تو اللہ فرماتا ہے جو تم چھپانا چاہ رہے تھے اللہ اس کو نکال لے والا اس پر قول کا یہاں اسی صورت میں پانچ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مرتوں کو زندہ کرنے کے لئے مرتوں کو زندہ کرنے والی آیات پانچ قرآن مجید کی اسی صورت صورت بقرہ کے اندر موجود ہے ایک تو صورت بقرہ کی آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ حاج جی ہزاروں کی تدار میں لوگ نکلے در سے اور موت کے در سے اللہ تعالیٰ ان کو پھر زندہ کر دی ہے اور چوتھی ہے جو ہے وہ آیت القرصی کے بعد ہے آیت نمبر 269 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک آدمی کا قصہ بھی یہاں کیا جو ایک بستی سے پھر ابراہی ملائی صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کی قصہ 260 صورت بقرہ میں اس کا مطلب ہے اللہ جب چاہے جس وقت چاہے کسی کو زندہ کر دے اور کس وقت چاہے وہ مرتوں کو زندہ کر سکتا ہے اس سے دلال یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن بھی جب دل کرے گا جب وہ چاہے گا قیامت آ جائے گی اور اس دن بھی وہ مرتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلُنَا ذْرِبُوْهُ بِبَازِيَا ہم نے پھر کہا کہ اس کے اِذْرِبُوْهُ بِبَازِيَا اس مقتول کو بو کی زمیر مقتول کی طرف ہے ہاں کی زمیر گائے کی طرف ہے ورمائے اس مقتول کو لگاؤ اس گائے کا کچھ حصہ جو تم نے اس گائے کا کچھ حصہ اس کو لگاؤ وَقُلُنَذْرِبُوْهُ بِبَازِيَا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو لگاؤ قَزَالِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زدہ کرے گا اب ساغر آپ کو پتا ہے کہ ہاں پتا ہے اللہ تعالیٰ دو طور پر نفقہ ہے نفقہ فضاء اور نفقہ سائقہ جس کا ذکر قرآن امجیز کی سورہ نحل میں ہے اور اس کی سورہ زمر میں ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور اللہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو تاکہ تم عقل کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو سمجھنے گی اس سے کیا حصہ لال ہوا کہ اللہ و عد و عشقی ہمارے دن ہمارے جسم کے اندر ایک ہے رید کی اہدی کی اندر ایک چھوٹی سی چپ صاحب زیرہ بھی ہم جانتے ہیں ایس پی گارڈ کے پتا ہے ہمیں اور اس طرح سیم کا پتا ہے اس طرح کسی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اللہ حرماتا ہے کہ اس طرح ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر لے گا اس کا نام ہے عجب الزم عجب الزم کہتے ہیں اس چھوٹی سی چپ کو جو ہر انسان کے اندر موجود ہے اور آپ کو معلوم ہے جو تیارے یا پلینز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے پلینز میں وہ کیا ہے جس سے بعد میں ڈیڈا ریکاور کر کے پتا چل جاتے ہیں کہ اس پیکس کیسے ہوا ہے جسی کے ذہن میں ہے اس کے نام بلیک باکس بلیک باکس بلیک باکس جو ہے جیس میڈ آف میڈل وہ ایسی میڈل سے بنا ہوتا ہے کہ وہ چلتا نہیں ہے نہ وہ بھی گلتا ہے تو اس پہتر ساری کی کارڈنگ ہو رہی ہوتی کہ جیارے میں جو گلی پا بلیک باکس سے پورا تیارہ آپ ریکاور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا تو کیامت ورے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی سی چپ سے ہاتھ چیز پھونی گا تو فرمائے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے مطلب ہوتا ہے سخت ہو جاتا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد فہیہ کل ہجارتی اور بایا وہ پتھروں کی طرح ہو گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اب یہاں دل کا ذکر اس لی کیا گیا ہے کہ جو دل ہے یہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے اب آپ قلب کے بارے میں جانتے ہیں قلب کی جمعہ ہوتی ہے قلوب قلب اب کئی طرح کی ہوتی ہے ایک قلب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ پورے کاموں کی وجہ سے اس دل پر زنگ لگ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ بعض دل ایسے ہیں کہ جن پر ماہ کانوی اکسی کے کاموں کی وجہ سے ران یعنی کہ زنگ لگ جاتا ہے واضح ہوگی جبات جی کلاس سمجھا اچھا دوسرا ایک دل وہ ہوتے جو ٹیڑے ہو جاتے یہ سورہ عالم ران کے دل ٹیڑے دلوں کا ذکر موجود ہے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں ٹیڑھا تو فیت تبیونم آتشا بہا فتنا دیو ابتگاہ تاویلی تو فرمایا وہ پھر آیات کے اندر نا تاویلے کرتے ہیں آیات کے اندر تاویلات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر اس کو مطلب اپنے برزی کے دلائے اور اپنی برزی کی چیزیں نکالے کی کچھ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا اچھا دلوں کی بات ہو رہی باز دل ہوتے ہیں سخت باز دل ہو جاتے ہیں ٹیڑے ٹھیک ہے جی تو باز دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر غلاف چڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ فرماتا ہے کہ وہ چنوں پر غلاف چڑھتا ہے چنوں پر کور آجاتا ہے آپ کو بتا ہے جب کور آجاتا ہے تو چیز بیجے تک نہیں جاتا ہے یہ تو پڑی ساتھ ایسی بات ہے جب آپ کسی جن کو کور کرنے کا مقصد ہی ہوتے ہیں مثال کہ تو آپ پر ایک عورت ہجاب کرتی ہے تو ہجاب کی جہاں تک لیر ہوتی ہے اس کی جب بلا ہی سے نظر نہیں آتا اس پچیرہ چک جاتا ہے اس کے ہاتھ چک جاتے ہیں اسی طرح آپ جانتے ہیں موبائل فون کا پروٹیکٹر کیا کرتا ہے کہ موبائل فون کی سکریپ کے اوپر پانی کو نہیں آنے جاتا ہے کیوں جی ٹھیک ہے جی سر اب آپ دیکھ لیں کہ دل جو ہے نا دل محبتی وہی ہے محبتی وہی کا مطلب ہوتا ہے جس طرح آپ سب بہت سے ہم سیمپل کے پر دیرو آپ جب پلین کا سفر کرتے ہیں تو پلین کہاں پر لینڈ کرتا ہے جی رنوے کے اوپر اور رنوے کہاں بنا ہوتا ہے ائرپورٹ پر شاہبہ جی رہن آپ نے بلکل صحیح بتایا کہ اتنے بڑے شہر کے اندر شہر بہت بڑا ہے کراچی شہر بہت بڑا ہے لہور شہر بہت بڑا ہے ملتان بہت بڑا ہے اب آپ اگر سبر کر رہے ہیں کراچی کا تو آپ کا تیارہ آپ اپنی مکو کے گھر یا خالہ کے گھر جا رہے ہیں تیارہ آپ کی خالہ کے گھر تو لینڈ نہیں کریں کیوں جی ہے گی جی بلکل اب وہ تیارے کے لیے آپ نے اس کے تیارے کے لیے اسے ایک جگہ بنایئے جو بہت کھلی ہے اور تیارہ آپ کو پتا ہے کہ پانچ چھے سو کلومیٹر کی سپیڈ سے چلتا ہے پھر اس کی ایک ہائٹ ہوتی ہے پھر وہ نیچے آتا ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ کب ہوتی دگریز ہوتے 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 وہ آہدگار وہ نیچے آتا ہے پھر وہ ایک دیگے کے ساتھ اس کو زمین کے ساتھ اس کے پئیے لگتے ہیں اس کے آگے جو پئیہ ہوتا وہ کھلتا ہے وہ لینڈنگ گیئر کہلاتا ہے لینڈنگ گیئر کھلتا ہے اس کے بعد سپیڈ پہ لگتا ہے جہاں چاہاں میں کھلتا ہے اور سپیڈ پہ دوڑتا ہے اور رانویے اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ دوڑتے دوڑتے اس کی سپیڈ پائیلٹ فرو کرتا ہے اور دو تین میل کا فاصلہ تاہہ کرنے کے بعد وہ تیارہ سلو ہوتا ہے اور آئی سیس اپنے رانویے پر آگے کھڑا ہوتا ہے یہ ایکزیمپل سب کو میرا سمجھ آگئی ہوگی اب آپ کے جسم کے کتنے حصے آپ ہوت جانتے اور آپ اپنے جسم کے تمام حصوں کے بارے میں ساتھ ہے کہ آج آپ بہرے ایک بیوٹی فائلرز پہنیون ہیں اور ہنکو کی بنابت اور جسم کی بنابت میرا خیال ہے آپ سے بخفی نہیں ہے کہ ہم یہ جو بالوں کے لیے کوئی بال ہم بروف برواتے ہیں کوئی بال ہم لگواتے ہیں کیونکہ آپ پیکری کرتے ہیں جو میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی جی بسر ریموول آف ایر ٹھیک ہو گیا یہ ریموول کروانے ہے اور یہ میں نے لگوانے ہے سار کے اوپر بال لگوانے ہے میں نے لگوانے اس طرح کی چیزیں آپ جانتے ہیں یاد رکھی آپ کے جسم کے تمام عذاب ضرور ہوں گے لیکن آپ کے جسم کے جس حصے پر وہی آتی ہے اور وہی جہاں سے ان پزر کے آگے پہنچتے ہیں وہ آپ کا دل ہے یہ بات سمجھیں کلیر ہوگی یہ بات جی بلکہ اور اگر آپ کا دل اگر آپ کا نہیں میں کہتا ہوں بلکہ کسی کا دل اگر کسی کا دل اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے کور چڑھا ہوا ہے تو تبھی بھی وہی اس کے دردی آئے گی اور جب وہی نہیں آئے گی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسافر منزل پر پہنچ جائے کیونکہ تیارے کا رانوے پر اترنا ضروری ہے مسافر کی خیریت کے ساتھ درد مولنے کے لیے ضروری ہے کہ مطری آرہ جو ہے وہ رانوے پہ اتریں اہنیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے دل پہ نازل کی وحی اللہ کی نبی علیہ السلام کے دل پہ نازل کی اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ کل بھی کلی تکونہ بھی آپ کے دل پر ہم نے وحی کو نازل کیا تاکہ آپ رانے والوں میں سے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ دل سخت ہو گئے دل ٹھیڑے ہو گئے اور اس لیے عبراہم علیہ السلام کی دعا قرآن کی اترموجی سورہ شبہ راب نے فرمایا یوم اللہ ینفعو مالوخ ولا بنو اللہ منحت اللہ نکل من سلیم فرمایا دل وہ ہے جو سلیم ہو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے والا ہو اللہ تعالیٰ کی بات کیسے مانیں گے آپ جب آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کو اپنے دل میں جذب کریں گے جب دل میں جذب کریں گے تو پھر پاکی جسم کے حصے وہ محسوس کریں گے کہ ہم ویسے ہی چلیں اس طرح کی تعلیم ہمیں ہمارا دل دے رہا ہے جس کا دل دیڑا ہو جس کے دل پر سختی ہو جس کا دل رزانکلود ہو جائے جس کے دل سختی آ جائے یا جس کا دل دیڑا ہو جائے یا جس کا دل رزانکل کے پر پور ہو جائے یا جس کے دل پر غلاف چڑ جائے اس کے جسم سے کبھی بھی شریعت کے مطابق عمال سعادت نہیں بوا کرتے تو اس لئے اللہ ہمارتا ہے کہ دل ان کے سخت ہوگئے فہی اکل ہجارتی اوہ شدو کسوہ تو اس کے دل جو اللہ وہ غور سخت ہوگئے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوگئے حالانکہ فرمایا وَإِنَّا مِنَا الْحِجَارَتِ یعنی حالانکہ جو ہجارہ ہے پتھر کی تعلیم نمائیت بجر اور وَإِنَّا مِنْحَالَوَا یہ شکہ اس میں سے ایسے جو پھٹ جاتے ہیں وَإِنَّا مِنْحَالَوَا یہ کچھ ایسے پتھر بھی ہے جو اللہ کے در سے گل پڑتے ہیں that is known as لینڈ سلائیڈنگ do you know لینڈ سلائیڈنگ جی سر اچھا یہ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں واضح طور پر ٹرانسلیشن میں موجود ہیں اور یہ کوئی فلسوے کا بارا ہوگی یہ کہے ان کے عدد تو یہ پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے فلان چیز تو فلان چیز ہی ہوتی ہے تو ہم اس پر قدر یقین نہیں کریں میں جائیے کہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں شعور کا ذکر دیا ہے ہم اس پر شعور کو تسلیم کریں گی اللہ نے قرآن کی جاتے فرمایا سورہ بنی سرائیل آئیہ نمبر 44 ہے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ولیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں تسبیح سکتے سورہ نور کی آیت 41 پر فرمایا کہ ہر چیز جو تم دیکھ دیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ترہ سکہ آج کے طرح اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں گنوائی ہے اور آج کی پہلی آیت سجدے والی سجدے والی آج سے سجدہ پہلی ہے جس کو آیت نمبر 18 آجات ہے اس کا عذاب کی آیت آیت نمبر 7 اس کا عذاب کی آیت سورہ 10 کے آخری آیت میں لَوَنزَلْنَا حَازَلْ قُرْآنَ عَلَا جَوَلِ اللَّا آئِتَهُ فَاشِئَمُ تَسَبِّئِمُ تَشِيَتِ اللَّهِ فَتِلْقَلَبْ سورہ نحل کی آیت آیت نمبر 48 بھی اس طرح یَعَلَمُ یَرَوْ إِلَا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ جَئِيَةَ وَيَّهُ زِلَالُهُ وَنِ الْيَمِيرِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّةً لِلَّهِ وَهُمْ تَعْفِرُونَ اس طرح سورہ حابیم سجدہ میں جب قیامز والدی اللہ تعالی مور لگا دے گا زمان پر اور آدمی کے جسم بولے گا اس کی چمڑا بولے گا اس کی سکن بولے گی تو کیا کہے گی مَقَالُ لِجُّرُودِهِمْ لِمَا شَهِدُّمْ عَلِينَ قَالُوا انْتَقَنَ اللَّهُ انْتَقَ قُلَّا شَهِدُ مَهُوَا خَلَقَكُمْ وَلَمَرَّ دِوَا إِلَيْهِ جُبْجَوْا اس کا ساری آیت سورہ حابیت سجد ہے کہ کس پر آیا یعنی کی چمڑا بولے گا اب چمڑا کس طرح بولتا ہے وہ اللہ تعالی جو کب سے بولے گا آج آپ کی زبان بتائیے آپ کی زبان گوشت کی بنی ہوئی ہے جی بالکل تو اللہ تعالی آج آپ کی زبان اچھا اس کا مطلب ہے آپ کی زبان کو اگر ہم وقتی طور پر گوشت کہہ دے تو آپ کو کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے تو گوشت کی حساب دے اور اگر میں اس سے دلیل یہ لوگ گوشت بولتا ہے دنیا میں تو آپ کو باننا پڑے گا جواقی صاحب میری زبان گوشت ہے اور گوشت بولتا ہے تو پھر وہی دلیل وہاں قیامت بار دن لگ جائے گی کہ اگر اللہ آج اس گوشت کو بولنے کو حکم دے رہا ہے تو اللہ قیامت بار دن اس کو دیزولف کر دے گا اس کی پاور ختم کر دے گا اور اس دن آپ کا چمڑا آپ کی سکت آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں اس کا مطلب ہے آپ سب یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شکو رکھا ہے پہتے کو بہتے ہیں بہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے محبت کرتا ہے یہ سب بہاری کے اندر عدیس پہنچود ہے اس طرح آپ نے فرمایا میں مکہ میں ایک مچھر کو پہچان دو جو مجھے بیسر سے پہلے سلام کی حضر کرتا ہے اس طرح صحیح کے ہمام میں کجور کے طرح کا آواز بلا دن رونے کے لئے تو یہ تمام چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ جب چاہے جس کو چاہے بلوا دے اور ہر چیز میں اللہ نے شعور رکھا ہوا ہے ہر چیز میں تر اللہ نے شعور رکھا وہ شعور قرآن سنت سے بھی ثابت ہے بتائیے وہ کون سا بادشاہ ہے جو پریندوں کی بولیاں سمجھتے تھے سلیمان علیہ السلام آج آپ پریندوں کی بولی سمجھ آتی ہے نو سر تو سلیمان کی سمجھ لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دیتی کہ وہ سمجھ سکتے تھے اس کا مطلب ماننا پڑے گا کہ پریندوں کے اندر بھی شعور ہے پریندوں کے اندر بھی شعور ہے جانور کے اندر بھی شعور ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بازدور کیا وہ ہم نہیں سمجھ باتے ان کی بات تو اللہ فرماتا ہے جو تم کر رہے ہیں اللہ اسے قابل نہیں ہے پھر فرمائے کیا تم یہ تمہ رکھتے ہو یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ لوگ تم پر ایمان لے ہیں جبکہ ان یہودیوں کے اندر ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کا کلام سکتا ہے پھر اس کو تمتیل کر دیتا ہے بعد اس کے گھس کو سمجھ لیں یعنی کہ بات ایسے بدبخت ہے کہ اس پریدے کے بات سمجھ لیتے ہیں ان کو پتا ہے عقل ان کو موجود ہے شعور ان کے در موجود ہے پتا ان کو چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ یہودیوں کے درے کی روح موجود تھا اور یہ کونسا کی روح ہے ان کے احبار کا احبار جب ہے حبر کی اور حبر کہتے ہیں ایسے عالم کو جس کا پواشنے پر بہت زیادہ حصف ہو اور لوگ اس کی بات خجت اور دلیل سمجھیں اور اس کی بات بہت زیادہ ویلی ہوگی کوئی آپ نام رہے سکتے ہیں آج کل کون سے ہمارے ایسے علماء ہیں جن کی بات کی بڑی ویلی ہو رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر اسرار صاحب بہت ہو چکے وہ تھے آج کل آپ جانتے ہیں تارک جمیل صاحب کا نام ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عالم کی لگسش ہو تو پوری امت جو ہے وہ نوب جاتی ہے اس کی عالم کا کام پڑھا تازو پہ لہٰذا یہ عالم کون تھے یہ تورات میں تحرید بن دے تھے اللہ کے کلام میں لفظ دی بھی اور مان گئی لفظ بذل دیا ہدا تو ان کو ہدا دن منا دیا جو آپ نے پڑھا بھی ہے اور بعض اوقات مانا ہی تبدیل کر دیا کبھی مانا تبدیل کر دیا کبھی لفظ بذل دیا کبھی مانا تبدیل کر دیا کبھی ہاتھ رکھ دیا رجمالی آئین جو عدیث موجود میں بخاری میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ بھی عالم اچھا اب آپ مسلمانوں کے حالات میں کیا ہے مسلمانوں کے قرآن میں اور عدیث میں لفظی تحریف تو نہیں ہو سکتی لیکن مسلمانوں کے دن بھی ایسے کروں موجود ہیں جو لفظوں کی معنی میں تحریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم اسے بابوز رکھے اور ہم اسے جا کے رکھے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام سنتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں وہ اس کو تحریف کرتے ہیں پھر فرمایا جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے جو کہتے ہیں آپ تو ایمان لے ہیں یعنی کیا بھی ان کی دو رکھی دیکھئے ان کا ڈول تیچر کا کریکٹر دیکھتے ہیں ان کا دورہ پیار جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے ہیں ہم تو توارے ساتھ ہیں اور جب یہ اپنے ساتھیوں کے طرح جاتے ہیں جب ان میں باز باز کے طرف جاتے ہیں تو پان ہوا تو حدیث ہونا ہو پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایمان پر ایمان رکھنے والے لوگوں سے آکے کہتے ہیں آپ تو ایماندار ہیں تو وہ پھر جب آپس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ان سے باتیں کرتے ہو وہ کون سے باتیں کرتے تھے ان کو یہ بتا تھا تورات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود یہ جیل پتی بھی موجود ہے تورات کے بھی موجود ہے جیل عربہ کے بھی موجود ہے لوگا کی آپ پڑھ سکتے مدی کی آپ پڑھ سکتے مرکز کی آپ پڑھ سکتے ان تمام کے طریقے چیزیں موجود ہیں تو یہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر ذکر کرتے ہیں کہ آپ کو کیا حضر ہوتے ہیں مسلمانوں کے سامنے ہی باتیں کرتے ہیں یہ بباہ خواتہ اللہ علیہ جو اللہ نے تمہارے لئے بازے کیا ہے تورات کی اتری تو وہ جا کے مسلمانوں کو کیوں سناتے ہیں کہ مسلمان کیا کریں کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے مجد پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے صاحب یہ تھا کہ ہاتھوں چھپایا جائے اور جب لوگ مسلمانوں سے ملے مسلمانوں سے ملنے کی وجہ سے وہاں پر ایسی باتیں کی نجھ ہے جو تورات کے در ہوئی سمجھ آگے کیا ہے جی سر یعنی کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو تورات کی وہ آیات پڑھ لیتے ہیں جی جی وہ آیات پڑھتے ہیں اسلام کا ذکر ہے اسلام کی آنے کا ذکر ہے لیکن جب اکیلے ہوتے آپس میں تو وہاں جا کہتے ہیں کہ آپ نے بات واقعیوں کی کرنے کی کیا سرورت تھی اگر آپ نے کر دیئے تو مسلمانوں کو تو حجت پل گئی مسلمان کہے گے تورات میں بارے نبی کا ذکر مجد پیش کریں گے اور اس کے اس پر مستضاعت یہ ہے کہ اللہ کے پاس جا کے حجت پیش کریں گے افلا تاتیلون کیا تو مقل نہیں رکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اولا یا علمونہ یہ جانتے نہیں ہیں ان کا بھی پتہ ہے اور اگر آپ میں سے کوئی خاتم یا کوئی سکولنٹ پڑھ رہے ہیں وہ اگر دورات پڑھے اس کا ترجمہ وغیرہ ہو چکا ہے جیل پڑھے اس کا ترجمہ تو موجود ہی ہے تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ سارا بھول موجود ہے فرمائے اولا یا علمونہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اسرار سے بھی واقف ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور ان کے اعلان سے بھی واقف ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کچھ چیزیں جو بتایا ہے چیزیں ظاہر کرتے ہیں فرمائے اللہ تعالی ان کے اسرار سے بھی واقف ہے ان کے اعلان سے بھی واقف ہے جو یہ چھپاتے ہیں اس سے بھی واقف ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں اس سے بھی واقع ہے یہ جانتے نہیں اس کو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو انپڑھ ہیں انپڑھ سے کیا مراد ہے اب یہ آپ دیر میں رکھ لیا آپ نے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ نے صحت بیان کی ہے اللہ پر باتا ہے آئے نمبر 157 158 نوہ پر باتا ہے تو نبی امی اب امی انپڑھ ہے اور یہاں پر امی یون اس کی جمع آئی ہے اب فرق کیا ہے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہاں امی آیت کے اندر اس کا جواب میں نے کہا ہے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے امی کہ آپ یہاں پڑھتے یہاں پر اللہ نے امی یون کا ذکر کیا ہے کہ ان میں نے بعض لوگ انپڑھ ہیں نبی علیہ السلام بھی انپڑھ ہے یہ بھی انپڑھ ہے تو نبی علیہ السلام کو یہ عظمت کیوں بھی لی ہے سر آئی تنک سو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا جو رہتار نے انہیں بات میں عطا کیا پہلے ایک اوپر علم نہیں تھا کہ انہیں آج کیا ایت پاس کے انہیں بات کو نہیں پڑھتا تھا شاید یہاں پر یہ بھائیے میں ترسل رکھ رہا ہوں یہ ٹکڑا جو نا یہ اللہ یا اللہ مولا کتاب ہے اس سے آپ کو بہت رہنمائی بلے گی ایک امی وہ ہے انپڑھ اصل میں انپڑھ وہ جس کو کتاب کا علم نہیں ہے یہ یاد رکھی انپڑھ کون ہے ہمارے انپڑھ کس کو کہا ہے جس کو جس نے بیئے نہ کیا اور جس نے ہمیں نہ کیا اور جو ڈسلیٹ اور جو ڈاکٹر نہ بنو اور جو ڈینئر نہ بنو ایسے یہ جس کو آپ کا کہتے ہیں انپڑھ ہے ایکری جی جی بلکل لیکن یہاں پر اللہ نے ان کو کس کو کہا ہے لا یا اللہ کتابہ جو کتاب نہیں جاتے واضح ہوگی جی بات جو دیکھیں بڑی اہم بات ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں میں بڑی اہم بات آپ کو ہی بتانا جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں انپڑھ کہا جاتا ہے اس شخص کو جو بیئے نہیں پڑا ہوا جس گیم میں نہیں کیا ہوا جس گیم میں سے اگری جی اچھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امی ان کی اس کو کہا ہے ان کی سمت بیان کی ہے کہ وہ کتاب نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی وہی نہیں جانتے اس کا مطلب ہے انپڑھ کون ہوا اصل انپڑھ کون ہے جو کتاب نہیں جانتا ٹھیک ہے اچھا اب نبی علیہ السلام سلام تو ساری کتاب جانتے ہیں کتاب نازلی آپ پر ہوئے لہٰذا آپ بھی اس طرح کہے ہیں کہ آپ بھی ضرور ہیں لیکن آپ کو کتاب کا پتہ ہے پوری کتاب آپ پر نازل ہوئی یہ حکمت آپ پر نازل ہوئی اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو آدمی قرآن کا عالم ہے جو آدمی حدیث کا عالم ہے صحیح دور پر وہی پڑھا لکھا ہے اور اگر کسی آدمی نے کتاب اور حکمت نہیں پڑھی جتنی مرضی نگریاں لے لے وہ جاہل کا جاہل ہی ہے اس کو کوئی علم نہیں ہے ہاں اس کے لئے یہ ضروری ہے اگر وہ کتاب بھی پڑھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے حدیث بھی پڑھتا ہے اور ساتھ اپنا دوسرے پان بھی حاصل کرتا ہے ایمیسی کا پھول کر لیتا ہے یہ داکٹر مر جاتا ہے تو میری بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک آس بھی یہ بھی تعلیم اتنا بغن ہے کہ وہ کتاب کو نہیں جانتا ہے تو کس آیت کے تیار وہ پھر گلانت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر گلانت پڑھتا ہے واضح ہوگی جی بات سر یہ اولی بات ریپیٹ کر دیں گا کہ آف صلی اللہ کو امی کس اس میں کہا گیا ہے آپ کو امی کہا گیا ہے کہ آپ تو لغوا کی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے لیکن آپ کتاب تو جانتے تھے کتاب اصل چیز کتاب ہے آپ علیہ السلام بتائیے کتاب قرآن امجید جانتے تھے جی جانتے تھے اور کتاب قرآن امجید ناصر آپ جانتے تھے آپ اس کے حافظ سے بلکہ آپ نے قرآن امجید کی تشریح کی اللہ کے حکم سے اس کی تشریح پیان کی اس کو جایا تو آپ اصل میں اس لحاظر اپنا نام لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن اللہ نے آپ کو ساری حکمت سے نوازا اور آپ علیہ السلام کو پوری دنیا کے پڑھ لکھوں کا بھی مام بنا دیا سمجھداروں کا بھی مام بنا دیا عورتوں کو بھی منا دیا مردوں کو بھی منا دیا یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کو کتاب سے آتے ہیں اور اس لئے آپ کچھ قسمت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو کتاب کو نہیں جانتے ہی بند کر لیا اپنا جس کے چل رہا ہے اللہ امانیہ مگر وہ اپنی خواہشات یعنی ان کی خواہشات ہیں خواہشات کس طرح کی ہیں خواہشات کی اس طرح کی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ قیامت ورہ دن ہوگا کوئی آدمی سفارش کر دے گا ہم بچے ہیں کہ یہ ایک خواہش دل کی اپنی خواہشیں دوسری خواہش یہ تھی قیامت ورہ دن ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں اور جنت میں اور چاند دنیں کے لیے جنت میں چلے جائیں اس کے باہر نکلائے تیسری خواہش یہ تھی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چوہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانتے ہیں مگر اپنی ذاتی خواہش آپ بتائیں مسلمانوں نے ذاتی خواہش اس طرح کی بنائی ہوئی جی بالکل یعنی کہ ہم اب سنے مسلمان کہتے ہیں نماز پڑھو نا پڑھو روزہ جنت میں جلے جائیں گی یعنی کہ ان کی اپنی خواہشات تو قرآن جیس میں تو کہیں نہیں آیا نہ سنت میں کہیں آیا تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ وہ دون سارا کی یادات موجود ہیں کوئی کہتا ہے میری سپارش ہو جائے گی بلانہ بودھر سپارش کر دے گا کوئی کہتا ہے میں پیسے دے کے پچھوں گا کوئی کہتا ہے کیامت وقت اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں جنت میں سمجھنا ہے تو اگزیکٹلی نبی علیہ السلام نے جو فرمائے اب آپ آج کا دن دیکھ لیں جیسے نیو یر نائٹ جسر آج گل آپ پڑھ رہے نا ابھی کہ سورج کی پوجا کی جاتی تھی کرسٹینٹی اب کرسٹینٹی کا جو دن ہے یہ بازت کا وہ کیا ہے جسے کرسٹینٹی پازت کرتے ہیں صرف ہفتے کا کرسٹینٹ نہیں اب اتوار کہن کتوار کہیں اور ہوجیوں کا ہفتے کہیں اب اتوار کی انگلیش کریں اتوار کی انگلیش میں کیا کہتے ہیں سنڈے سنڈے کا مطلب سورج کا دن بنا نا تو آپ کو پتا ہے سورج کی پوجا کرنے والوں کو اپنے مذہب کی طرح مائل کرنے کے لئے حیسائیوں نے جانبوش کر دیا کیا پہلے انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو پتا ہے ایکیس دسمبر سب سے لمبی رات اور سب سے جمسہ دن اگری جی 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 سب آپ سائنس پڑھنے والے آپ کو پتا ہے ایکیس جون ایکیس جون ایک ڈیڑھا اور ایکیس دسمبر دوسری ایکیس دسمبر سب سے لمبی رات سب سے چھوٹا دیں اچھا اب یہ آج کے بعد ایکیس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوتا ہے حیسائیوں نے انہوں نے دیکھا آج بھی سورج نکلنا اب یہ سورج کی نمازت اس کی طرح پڑھے گی تو جو سورج جیوپیٹر اور اس لئے حیسائیوں نے مذہب تھے اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے تو اس کی پجا کرنے والے حیسائیوں نے انہوں کو بغالتا یہ دیا کہ حیسائیوں نے تاکہ سورج کے ساتھ اس لئے لنک بن جائے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر یکم جنوری جو سال ہے نا اس کو انہوں نے رہ دیا کہ سورج نکلایا ہے اور سورج تمہارا پھر اپنے جوپن میں آنے والا ہے سورج کی تو سورج کی مجھا کی جائے تو سورج پرست لوگ جو تھے نا انہوں نے فورم کڑا تھا جو ہے نا حیسائی بننا ابھی بھی آپ پتہ جتنے بھی چرچز موجود ہیں وہ سارے کے سارے ان کا جو روح ہوتا ہے نا وہ سن کی درم ہوتا ہے سب کی بھی بارت درم ہوتا ہے نا وہ چرچ کا وہ ہوتا ہے سورج کی طرف یعنی کہ سورج کی کمیں سب سے پہلے چرچ کے اوپر پڑے کوئی طرح ہونے بنائی ہو تو یہ ان کی اپنی ذاتی خواہشات ہیں تو مسلمان بھی آنکھیں بند کر کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسی چیز پر عمل کر رہے ہیں جس پہ ہوتا ہے سارے عمل کر رہے ہیں حالانکہ یہ اقایت کا مسئلہ ہے نبی علیہ السلام نے قرآن جی پر فرمایا اللہ کب دین امو والیہ دین یہ ہے قرآن جی پر آئیت کے نہیں جی بلکل ہے کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے میرے لئے میرا دین ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری خواہشات بھی ویسی ذاتی ہو چونکہ جس طرح یہ ہوتا ہوتا ہے آگے اللہ حمد یہ صرف قمان سے کام لے رہے ہیں قمان کیا آپ سے آنکھیں مند ہیں آپ اپنے آنکھوں سے آنکھیں مند کر کے گیس کر رہے ہیں ہاتھ میں کیا چیز ہے سامنے کیا چیز وہ گیس پتہ نہیں صحیح ہوگا یہ غلط ہوگا تو گیس کیسی ہوتا ہے اس کو کنفرم نہیں کہا جا سکتا کنفرم چیز کیا ہے اللہ کی بات مانی جائے اللہ کی نبیلہ صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے پر چلا جائے یہ آپ کا آج کا سفقہ یہ ہے